ہلو ویور اسلام علیکم آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ پنجاب پولیس کے پرموشن کے جو اگزائم ہوتے ہیں اس میں یہ تمام پنجاب پولیس کے یونٹ جو ہیں شامل ہیں پنجاب پولیس ایس پی یو پی ایچ پی ویلو سپریٹر ڈرائیور کانسٹیبل ٹھیک ہے اس کے علاوہ سندھ پولیس بلوچستان پولیس اور ایف آئی اے اور بھی جو ریکروٹ کلاسیز ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے لا کی ہم تیاری کر رہے ہیں یہ جو ہے آج کا جو لیکچر ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ ذابطہ فوجداری ہے اور اس کے علاوہ یہ ورنٹ کے مطلقے ہیں تو جو دوست پولیس میں جاب کر رہے ہیں یا پرموشن کے ایزائم کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے دوسرے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے تو پہلی جو اس کی ورنٹ کی جو دفعہ ہے وہ یہ ہے کہ ورنٹ ارازی یا زمیدار کے نام بھیجا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ ایک یہ دفعہ ہے اس میں اور دوسری جو دفعہ اس میں ہے کہ ورنٹ کسی دوسرے افیسر کیوں منتقل ہو سکتا ہے کہ نہیں سیونٹی نائن ہے اور ایٹی جو ہے اسی جو ہے خلاصہ ورنٹ یا ورنٹ دکھلانا اور جو ایٹی ون ہے یعنی کیا کیا سی گرفتار شدہ اشخاص کو عدالت میں پیش کرنا اور دفعہ نمبر بیاسی حدود تعمیل ورنٹ یہ ہماری پانچ دفعہ اس ویڈیو میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ آج جو نئی چیز آپ کو سننے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ میں نے گھر میں جو ہے مرگے پارک ہیں دیسی مرگے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ بھی کاروبار کریں اگر آپ کا گھر میں جگہ ہے تو لے لیں اور یہ جو ہے ابھی جون جلائی جلائی میں آپ لے لیں انڈے بھی لے سکتے ہیں انڈے کے علاوہ بھی یہ بہت اچھا بزنس ہے ورنٹ کسی قسم کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ورنٹ ہیں کتنے قسم کی ہوتے ہیں ورنٹ کیا ہے یہ دفعہ سیونٹی فائی میں بتایا گیا ہے کہ ورنٹ ایک حکم نامہ ہوتا ہے عدالت کی طرف سے ایک پر تو ہوتا ہے اور جو ہے اس میں سنگ نیچر ہوتے ہیں سین ہوتے ہیں ورنٹ کتنے ہیں دو قسم کی ہیں ورنٹ قابل زمانت اور ورنٹ نا قابل زمانت جو پہلی دفعہ ہے کہ ورنٹ مالک جو ہے ارازی یا کوئی شریف شہری کو بھی بیجا جا سکتا ہے کسی کی گرفتاری کرنے کے لئے اور جب وہ شخص جو ہے یا جس پر ورنٹ پر جس کا نام تھا اگر وہ گرفتار کرنے کے بعد جو معزش شخص یا جو ارازی دار ہے زمی دار ہے وہ پولیس کے حوالے کرے گا اور پولیس جو ہے پبند ہے کہ وہ اس آدمی کو عدالت میں پیش کرے یہ سی سیونٹی ایٹ اور جو اس میں ستتر ہے دفعہ نمبر ٹھیک ہے یہ ستتر یہ ہے کہ ورنٹ کسی دوسرے شخص کے نام بھی بیجا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سیونٹی سکس ہے کہ ورنٹ جو ورنٹ کی کتنی اقسام ہے اور سیونٹی فائیو یہ ہے کہ ورنٹ کا نمونہ یہ آپ کی یاد داشت کے لئے نیکسٹ ہے کہ ورنٹ کسی دوسرے افیسر کے نام منتقل ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ورنٹ جو ہے کوئی عہددار جو پولیس ہے اس کے نام جاری کیا گیا تھا اسے وہ عدالت میں کسی اور عدالت میں پیش کرنے گیا تھا ملزم لینے گیا تھا ریٹ پر گیا تھا چھٹی پر کو چلا جاتا کسی کو پریشانی کو مسئلہ مسائل ہو جاتا ڈی پیو صاحب کے پیش ہونا ہوتا ہے ڈی ایس پی کے پیش ہونا ہوتا ہے تو پھر جو دوسرا اس کا عہددار پولیس ہے تھانے میں اس کو ورنٹ دے کر جو ہے وہ بھی بھی جائے گا اور وہ تعمیل کرانے کا بھی بند ہوگا مثال کے طور پر ڈی ایس پی ورنٹ کی تعمیل کے لئے کسی اور افیسر کو محمول کر سکتا ہے یہ بھی ہے اگر کسی ورنٹ پہلے جو میں نے اگزیمپل دیا وہ تھانے کی اگر ڈی ایس پی ہے تو وہ آپ تو نہیں جائے گا صاحب ذارہ مطلقہ تھانے کو کہے گا کہ یہ ورنٹ جو ہے اس کی تعمیل کریں فرانے افیسر کو بیج دے اور ایٹی جو ہے ورنٹ کا خلاصہ بلکل دار پولیس کے پاس جس کے بھی پاس ورنٹ گرفتاری ہے تو وہ اس شخص کو گرفتاری کرتے وقت اس ورنٹ کا خلاصہ سنا بھی دے گا اگر وہ شخص جو ہے خواہش ماند ہے تو اسے دکھا دے ایٹی ون کہ گرفتار شدہ شخص کو عدالت میں پیش کیا جائے گا بلکل جی پولیس افیسر تمیل کنندہ ورنٹ پر لازم ہے کہ بعد از گرفتاری ٹھیک ہے گرفتاری ہو گیا وہ شخص تو اس شخص کو مطلقہ عدالت کے روپ روپ پیش کریں جہاں کا وہ ورنٹ ہے وہی پولیس افیسر اور جو اس میں لاسٹ دفعہ ہے آج کی ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ حدود و تعمیل ورنٹ جو دفعہ اس کا حدود و تعمیل حدود و تعمیل وفاقی صوبہ اور دالوں کو مت کے کسی بھی مقام پر ورنٹ جو ہے شخص کوئی بھی ہے اس کے خلاف یا کسی عدالت میں بھی کوئی ورنٹ نکلا ہے تو اس شخص کو ورنٹ جو ہے بیجا چاہ سکتا ہے وہ فاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو ٹیک ہو گیا تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ